موسیقی حقیقت کی دنیا کے قابل اعترام اور محضر ناظرین میں ہوں احمد اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم مہتروں ناظرین حیرن کو ایک نعمل جانوت سمجھا جاتا ہے جو عام طور پر جنگلوں جیسے مغربی گھاٹ یا ایموزون کی جنگلوں میں رہتا ہے حیرن ایک سبزی خور جانور ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ گھوست نہیں کھاتا ہے یہ جانور چار ٹاموں پر مجتمل ہوتا ہے جس کی ایک چھوٹی دم ہوتی ہے جسم حیرن کی جد کی مختلف خصوصیات کپڑوں اور زیورات کی تیاری کے لیے کارامد ہیں حیرنوں کے ایک گروہ کو عام طور پر ریورٹ کے نام سے پارا جاتا ہے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے معلومات میں اضافہ کا باعث بن سکیں محترم ناظرین حیرنوں کی آنکھیں سر کی طرف ہوتی ہیں یہ حیرنوں کو تین سو دس کا وسیع بزم زوائیہ اور ٹگری دیتا ہے جس سے فوکل پوائنٹ پر توجہ مرکوز کرنا قریبا ناممکن ہو جاتا ہے تہام ان کے پاس متاثر کن نائٹ ویزن ہے جو ان کی کھانے کے وقت اور شکاریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے محترم ناظرین حیرن میں سننے کی زبردست طاقت ہوتی ہے حیرن اپنے کانوں کو حرکت دے سکتا ہے اور اپنے سر کو ہلائے بغیر مختلف علیکوں کا رکھ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس موجود آزلات ہیں یہ انسانوں سے زیادہ آواز کی فریکونسی بھی اٹھاتا ہے محترم ناظرین سننے کا زبردست احساس ان کی سننے کی طاقت دو دراز سے شکاریوں کو اٹھا لیتی ہے وہ ان کو چاٹ کر اپنے شعور کو نم رکھتے ہیں جس سے بطبو برقرار رہتی ہے اور ان کے سننے کی صلائیت بہتر ہوتی ہے محترم ناظرین ہرن گروہوں میں چلتے ہیں جنہیں ریوڑ کہتے ہیں وہ سماجی جانور ہیں وہ جنسوں میں چل سکتے ہیں یا غالب مرد لیڈر ہو سکتے ہیں نر ریوڑ مادہ ریوڑ پر نظر رکھ سکتا ہے ریوڑ میں تقریباً ایک لاکھ میمبر ہو سکتے ہیں محترم ناظرین ہرن کے پاس رابطے کے خاص طریقے ہوتے ہیں وہ بسری مکھر اور کیمہ ازرائے سے بات چیت کرتے ہیں ان کے جسم کے مختلف حیثوں میں ایک خوش بھی پیدا ہوتی ہے جو جسم جن سماجی حیثیت اور کیا کسی علاقے میں فترہ مندلہ رہا ہے جیسی اہم معلومات فرام کرتا ہے محترم ناظرین ہرن یک زوجیت اور کسی ازدواجی دونوں پر عمل کرتا ہے چونکہ ازائش کا موسم زیادہ تر انواع کے لئے مختصر ہوتا ہے اس لئے وہ مختلف خصوصیات بھی ظاہر کرتے ہیں ایک نر کا ایک علاقہ ہو سکتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ عورتیں ہوں نر حرم عورتوں کی گروہ کی حفاظت کیلئے اکھٹے ہو سکتے ہیں یا صرف مختلف ریور کی تلاش میں سفر کر سکتے ہیں مہدروں ناظرین کچھ سنگھ باہر کے موسم میں اکتے ہیں ان کے علاقوں میں جہاں آب و غم متحدد ہے دھیرن سنگھ اگاتے ہیں جو مقمل سے ڈھکے ہوتے ہیں جو کہ جلد کا آہاتہ ہوتا ہے اور کون کی نلیاں بکسرت ہوتی ہیں مہدروں ناظرین جب سنگھ پختگی کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ جھڑ جاتے ہیں سنگھ نر حرم کے لئے خاص طور پر حمل کے موسم میں اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ نر کو مادہ حرم پر جیتنے میں مدد کرتا ہے مہدروں ناظرین حرم کے حمل کی مدد ایک سو اسی دن سے تو سو چالیس دن کے درمیان ہوتی ہے حرم کے چھوٹے بچے کو فیون کہتے ہیں وہ ایک وقت میں صرف ایک یا دو بچوں کو جنم دے سکتے ہیں اور حرم کی بڑی نسلیں اپنے چھوٹے بچے کو پکارتی ہیں مہدروں ناظرین بچہ پیدا ہونے کے دس منٹ کے اندر ہی اندر خود کھڑا ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے اور سات گھنٹوں کے اندر ہی اندر چلتا ہے یہ بہت متاثر ہونے ہیں مہدروں ناظرین ماں بچوں کے ساتھ ایک سے دو سال کی مدد تک رہتی ہیں جب وہ انہیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ انہیں محفوس جگہوں پر چھپا دی رہی ہیں اور دن میں چھ بار تک نکھلاتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مک بھولیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لئے بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا کیسے